موسیقی اپنے اس نئے وی لاغ میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا آج دوستوں کے ساتھ کچھ پلان بنایا کہ چلو چینیز نیو یار کو سلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لئے ہم پہنچ گئے جے فنگ بے جے فنگ بے جس کو چونگچنگ کا ہارٹ یعنی دل بھی کہا جاتا ہے جے فنگ بے میں چھے فنگ بے کلاک ٹاور یا ٹائم سکوئر کو کافی آئیکانک سمجھا جاتا ہے چونگچنگ سے سارے لوگ ٹائم سکوئر کی طرف آتے ہیں اور یہاں پہ سارے لوگ اکٹے ہو کر چینیز نیو یار مناتے ہیں چینیز کی نئے سال منانے کا طریقہ پوری دنیا سے مختلف ہوتی ہے اور یہ اپنے اس نئے سال کو اپنے اخواست کلینڈر جس کو لونر کلینڈر کہا جاتے ہیں اس کے مطابق سیلیبریٹ کرتے ہیں چینہ میں نیا سال منانے کے لیے ہر شہر کو دیکوریٹ کیا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہر جگہ پہ ان لوگوں نے لیٹنگ کی ہوئی ہے اور ہر جگہ کو ان لوگوں نے خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے اور یہ اپنے ہر جگہ کو ریڈ یا پھنک کلر کے ساتھ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کا یقین ہے کہ ریڈ کلر ان لوگوں کے لیے گھڑ لکھی نشانی ہے اور کافی گھومنے کے بعد ہمیں بھوک رہی جس کے لیے ہم ایک مسلم ہوتل میں چلے گئے جو دیتین جو ہوتیم اسی نظر شوید بیتین جیس جو دیتین ہوا ہمی گوڑا بھائی تو دیتین جو دیتین لیتین جو دیتین تو دیتین جو دیتین جو دیتین تو یہ ہے وہ جگہ جس کو جے فنگ بیک لاک ٹاور کہا جاتا ہے یا اس کو ٹائم سپیر بھی کہا جاتا ہے پورے چونگ چین سے لوگ یہاں پر سیلیبریشن کے لئے آئیں گے وہ سارے لوگ یہاں پر اکٹے ہو کر سیلیبریٹ کریں گے یہاں پر ان نیو یار کی سیلیبریشن بلکل اس ٹاور کے سامنے ہی سٹارٹ ہوگی اور تقریباً نو بجے یہ سارا شو سٹارٹ ہو جائے گا اور اب دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ جمع ہو رہے ہیں کافی جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اور تقریباً تھوڑی سی ٹائم میں ہی یہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ بچے کافی کیوٹ لگ رہے تھے اور ان دونوں نے اپنا جو چینیز کلچر ڈری سے وہ پہنے تھے جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چینیز اپنے اس نئے سال کو بہت جو شکروں سے مناتے ہیں اور اب سیلیبریشن کا ٹائم کافی قریب پا رہا ہے اور اس طرح سیلیبریشن کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگ آئے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت جل انشاءاللہ ایک اچھی سی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی